بزلی کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافاق خادوں کی قیمتوں کی اونسی اڑان مہنگائی کی مارچ ہیلتا کا سکار بے حد فریشان ٹریکٹر ٹرالیوں سمیت ملتان کی سڑکوں پر نکل آئے ساگروں کسان چونگی نبر نو فرکستانوں کا جمع گفی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد خوکر مہنگائی کے خلاف پڑے یہ ریپورٹ دیکھیں حکومتی پالیسیوں کے خلاف کسان بھی سڑکوں پر نکل آئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود خوکر کی قیادت میں ملتان میں ٹریکٹر مارچ نکالا گیا مظاہرین نے گندم کی قیمت دو ہزار چاول کی قیمت پچیسو جبکہ بجلی اور خادے سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا صدر پاکستان کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو اکتیس مارچ کو ٹریکٹروں سمیت اسلام آباد کا رکھ کریں گے دو ڈھائی سالوں میں جو ڈی ای پی بائی تیسو کی تھی وہ چلی گئی چھپن سو پہ جو سولہ سو روپے کی ڈیٹرو فاس تھی وہ چلی گئی چار ہزار پہ اسی طرح جو پوٹاش دو ہزار کی تھی وہ چلی گئی چار ہزار پہ جو بجلی کا ریٹ پانچ میں پینتیس پیسے تھا وہ اس ماہ وہ پندرہ سے بیس روپے کا یونٹ ہو گئی ہے کاشکار یہ فورڈ نہیں کر سکتا نقصان کیسکور ہے پاکستان کا کاشکار نہیں مرتا لیکن ملک کی بحیشت مر رہی ہے آج ہم تقریباً اس طرح چارلی میں شرم ہاتی ہے مجھے بتاتے ہوئے کہ ہم نے چالیس لاکھ ٹن گندہ بھی امپورٹ کی ہے پارلیمانی سیکرٹی ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ کسان جتنا خوشحال پیٹی آئی کے دور میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا پھر بھی ریلیا نکالنا زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ کسان ان کے پاس آئیں وہ جائز مطالبات منوائیں گے کسان جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں پرمیرسر امنان خان وزیر اللہ عثمان بزدار ہم نے ہمیشہ کسان دوست پولیسی ہیں پچھلے اڑھائی سال میں بنائیں آپ نے دیکھا کہ ڈی اے پی پہ یوریا پہ جو سبسیڈی دی گئی وہ اسی گورنمنٹ کا خاصہ ہے سیکڑوں کسانوں نے حکومت کے خلاص شرید نعرے بازی کی اور بجلی کے بیر جلا دیئے پاکستان کی سہان اتعاد کی ٹریکٹر ریلی میں نہ سے بڑے زمیدار بلکہ چھوٹے کاشکاروں نے بھی بھرپور شرکت کی اور یہ اعلان کیا کہ اگر حکومت کی جانب سے گندم صحیح قیمت پر نہ خریبی گئی تو وہ اپنی گندم مثال نہیں بیچیں گے کیمرامین مجائے سلطان اور نیم کریشی اور ساتھی ریپورٹر علی سردار کے ساتھ علی ریاض ملتان مہنگائی تلے دبی عوام کو مزید مہنگی بجلی کے جھٹکے لگانے کی تیاری کر لی گئی سی بی بی اے نے بجلی پیسٹ پیسٹ فی جنٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی فروری فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی مہنگی کرنے کی سفارش نیپرا مہنگی بجلی کے درخواست پر تیس مارچ کو سماس کرے گا مہنگائی تلے دبی عوام کو مزید مہنگی بجلی کے جھٹکے لگانے کی تیاری سی بی بی اے نے بجلی 65 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواستے دی اور فروری فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی سفارش نیپنا مہنگی بجلی کی درخواست پر 30 مارچ کو سماد کرے گا ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کالی مرچ 650 سے 850 روپے زیرہ سفر 400 سے 500 روپے لونگ 1100 سے 1300 روپے میں فروخت ہونے لگے مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم خان کیس ریپورٹ میں ملتان شہر میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کالی مرچ 200 روپے کے اضافے کے ساتھ 650 سے 850 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی سفر زیرہ 400 سے 500 روپے زیرہ سیار 850 سے 1000 روپے لونگ 1100 سے 1300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی جہاں جب بارہ 13000 روپے تنخواہیوں کے رہے پاسے ہوگئے جیسے چپانچی بال بچے ہوں ہوں دودھ کو دیکھو ایش ہے کو دیکھو گیو جرہ پاڑ ڈیٹھ پاڑنا گھنوں تا گزارا نہیں چلتا شام فضل سوڑی الائچی قیمت 3500 سے 4200 بڑی الائچی 1200 سے 1400 روپے ہو گئی بارڈر کھول جائیں یہ ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی انڈیا کے بارڈر کھول دیں زیرہ بھی سستہ ہو جائے گا کالی میچ بھی سستی ہو جائے گی الائچی بھی سستی ہو جائے گی جو بارہ سو ملتی تھی نماز شریف صاحب کے دور میں اس تیمہ اس کے ساڑھے چھے ہزار پوزیشن اکیل ہو گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ روز بروز ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت سے اچھی امیدیں تھیں لیکن اب حکومت سے مطمئن تک نہیں قیمت میں کمی کرائی جائے کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں رمضان مبارک میں یہ سفتی چینی کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے لیے جہانگی ترین نے مسید بیس ہزار ٹن چینی کی خریداری آخری ٹینڈر کے مقابلے دو روپے سی کلو مہنگی چینی خریدی گئی اخراجات کے بعد سیلی ایک سو دو روپے کلو میں پڑے گی یوٹیلٹی سٹورز پر اٹسٹھ روپے کلو فروخت کی جائے گی خواتین کو اپنا حق حاصل کرنا مشکل نہیں رہا گورنر پنجاب نے حق جائداد آڈیننس نافذ کر دیا محتصف ساٹھ دنوں میں انکواری مکمل کرے گا کوئی بھی عدالت حق میں امتنائی جاری نہیں کرے گی اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کریں گے آسین صدیق محتصف ساٹھ دنوں میں انکواری مکمل کرے گا شکایات درست ہونے پر محتصف پولیس انسامیہ کے تعاون سے قبضہ بھی واقزار کرائے گا کوئی بھی عدالت محتصف کے کام میں حکم انتناہی جاری نہیں کر سکے گی کوئی بھی محتصف کو اپلیکیشن دے گا وہ انکواری کرے گا انکواری سکسی ڈیز کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھے گا کہ ایک خاتون کا رائٹ مجروح ہوا ہے یا اس کی پراپٹی پہ کسی کا قبضہ ہے یا اس کو دی نہیں جاری وہ ایسی 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 کے ذریعے اس کو قبضہ بھی دلوا سکتا ہے نوے فیصد خواتین کو وراثتی جائدات کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے خواتین عدالت سے رجوع کر لے تو ان کا سوشل بائیکارٹ بھی کر دیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بنایا قوانین اور قرآن پاک شریعت میں ان کو پورا حصہ دیا جائے ایک حصہ لڑکی کو دو حصہ لڑکے ہو یہی اسلامی نظریاتی کونسلات تاکہ سپریم کورٹ تاک کیا دیا ہے لیکن ابھی تاکہ اس پر ایمپلیمنٹیشن بہت کم ہو رہا ہے لیکن اب ٹرینڈ بار رہا ہے کہ اگرچہ کسی زمرے میں بھی ان کے دسکریہ سے گریچر لے لیا جائے وہ جب بھی وراست چیلنج کریں گی اس وراست کو ختم کر کے ان کو حصہ دیا جائے گا مذہبی سکولرز کا کہنا ہے کہ اسلام نے خواتین کو سب سے زیادہ کوک دیا ہے کورنر پنجاب کی طرف سے آڈیننز کا نفاظ اچھا اقدام ہے مگر اس پر عمل درامت ضروری ہے ہم گورنر کے جاری کا عددہ اس آڈیننز کو خوشحامدید کہتے ہیں جس میں انہوں نے خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ آزادی کے نام کنارے لگا رہی ہیں مذہبی سکولرز نے خواتین کو حق کے جائدات نہ دینے والوں کو غاصب قرار دیا ہے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق اسلام میں ملے ہیں جہدات میں وراستی حق اسلام میں مقرر کیا گیا ہے اب خواتین کو نئے آڈیننز کے نفاظ کے بعد اپنا حق لینا آسان ہو جائے گا کیا آپ کو پتا ہے چنوبی پنجاب بلکہ پورے پنجاب کا سب سے اونسا مقام کونسا ہے نہیں نا تو جانئے اس جگہ کو روحی کی ٹیم نے دھونڈ نکالا ہے موسن ارمول کی ریپورٹیں کی کیا آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب کی سب سے اونچی جگہ یا مقام کونسا ہے میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کے علاقے کوہ سلمان میں اور کوہ سلمان میں ہی یہ جگہ موجود ہے جو کہ میرے بالکل سامنے ہے اس کو یک بائی کہتے ہیں یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ جنوبی پنجاب کا سب سے اونچا ترین مقام ہے یہ کیسا دیکھتا ہے یہاں کا موسم کیسا ہے ہم چلیں گے یک بائی میں اس سفر میں ہمارے ساتھ رہی گا دیرہ غازی خان سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یک بائی نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کا سب سے اونچا مقام قرار دیا جا رہا ہے کوہ سلمان کے اس پہاڑ کی اونچائی سات ہزار چار سو فٹ ہے جہاں ہریالی بھی زیادہ ہے یک بائی کے یہ روڈز بھی اس وقت زیرے تعمیر ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو ایک بڑا اہم سیاحتی مقام جو ہے وہ لوگوں کے لیے منتظر ہوگا جون تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس جگہ پر میں آپ کو دکھاؤں کہ لش گرین جو درخت ہیں وہ یہاں پر ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں کوہ سلمان میں یہ واحد ایسی پلیس ہے جہاں پر یہ درخت جو ہے ہر جگہ جھنڈ کی صورت پر یہاں پر دکھائی دیں یک بائی کا مقام آدھا پنجاب اور آدھا بلوچستان میں ہے کومی پنیندہ چکور بھی سب سے زیادہ اسی جگہ پر پایا جاتا ہے اسی لیے سیاہ چودویں کی رات یہاں کا رکھ کرتے ہیں یہاں پر سردیوں میں رہنا ناممکن ہے لیکن گرمیوں میں آپ یہاں پر آ کر مری یا پھر شمالے علاقہ جات جیسے مزے لے سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری سٹوری تھی امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہاں کا رکھ کریں گے کیونکہ یہاں پر راستے بن گے اور یہ علاقہ سیاہوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کیمرامین ریحان علی کے ساتھ موسینوں ملک جنوبی پنجاب کی سب سے اونچی جگہ یک بائی پی ٹی آئی حکومت کا میہوالی کے عوام کے لیے بڑا تحفہ دی ایچ کیو ہسپتال میہوالی کے لیے مزید دو سو بیٹس کی منظوری دے دی امی نے امجد علی خان اور ایم پی ملک احمد خان بھوچر کی کاوشے رنگ لے آئیں پچانس بیٹ کارڈیالوجی تیس بیٹ ڈالیسز اور ایک سو بیس چنر بیٹس شامل ہیں پی ٹی آئی حکومت کا میہوالی کے عوام کے لیے بڑا تحفہ دی ایچ کیو ہسپتال میہوالی کے لیے مزید دو سو بیٹس کی منظوری دے دی امی نے امجد علی خان اور ایم پی ملک احمد خان بھوچر کی کاوشے رنگ لے آئیں پچانس بیٹس کارڈیالوجی وارڈ تیس بیٹس ٹائلسز اور ایک سو بیس چنر بیٹس شامل ہیں منظوری کی ریپورٹ اسی اینڈ و بیکمہ بیلڈنگ کو بجوا دی گئی ہے حکومت پنزاب کا کرونا کے مریضوں کی علاج کے لیے اہم قدم سرسادک ہسپتال بہاولپور کو دس نئے وینٹی لیٹرز رحم کر دیا ہے حکومت نے سرسادک ہسپتال بہاولپور کے لیے دس وینٹی لیٹرز بجوا دیئے کرونا کے لیے مختص سرسادک ہسپتال کے ایم ایس ڈوکٹر رانا یوسف نے بتایا کہ ہسپتال میں پہلے ستائیس وینٹی لیٹرز تھے جن میں سے بیس کرونا کے لیے مختص تھے دس وینٹی لیٹرز اور مختص کیے گئے ہیں دوکٹر رانا یوسف میں ملاسمت کا موقع بھی مل سکے گا ملدان آخری دن تھا کم ہے ایڈیشنل آئی جی جنگی کے لیٹرز خاتم کرنے کا ہمیں انتظام یہ کوئی بھی نہیں آتی ہیں شہروں نے کمیشنر ملتان جوید اختر محمود سے گندگی کے مسائل فوری حل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ بیماری اسے محفوظ رہ سکیں کیمرمن محکمہ زیتون کی کاشت کیلئے لاحے عمل تیار کر لیا دیپٹی ڈائریکٹر زیتون کے پودے مفت دے جائیں گے اختر مجاز کی ریپورٹ دیکھئے میاوالی میں زیتون کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زیتون متحرک ہو گیا دیپٹی ڈائریکٹر زیتون توسی ملک محمد نواز نے بتایا کہ کاشت کاروں کو زیتون کے باغات کی آہگاہی دینے کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں پودے حاصل کرنے کے لیے فارم مفت فرہام کیے جا رہے ہیں ہم نے درخواست فارم اور گاؤں گاؤں ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں حکمہ توسی کی خصوصاً ان اریاد میں جہاں زیتون ہمجاب ہو سکتا ہے کہ وہ ذمہ داران کی ہیٹنگ کریں اور انہیں ٹریننگ دیں اور یہ فارم ہمارے پاس مکمہ درات حسی میاں والی عصر خیل کے پاس پورس حجود ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈریپ ایریگیشن سسٹم پر سب سیڈی بڑھانے کے لیے ڈی سی نے حکومت پنجاب کو خط لکھ دیا ہے ڈریپ ایریگیشن سسٹم ریتلے اور پہاڑی مقامات پر نصد کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے کاشتکار مہنگے سسٹم کو برداشت نہیں کر سکتے ہم جے ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومت پنجاب سے کہ وزیر آزم کے انشیئیٹیف کو آئے تکمیل تک پہچانے کے لئے اس میں سبسیڈی بیس ایٹی کیونکہ اولیو جو ہے وہ ہیلی ایریاد میں لگتا ہے اور ہمارے ہیلی ایریاد جو عیسیخ اور چکڑالا ایریاد کے بھرانی کاشتکار ہیں وہ بچارے بہت غریب ہیں ڈپنی ڈائریکٹر زراط نے بتایا کہ زیتون کے باغات کے لئے کم سے کم تین اکر زمین کا ہونا لازمی ہے میاں والی کے کاشتکاروں کو ملے گا اب نئی فصل کاشت کرنے کا موقع زیتون کے باغات کو فروغ دینے کے لئے میاں والی محکمہ ذرات توسی متحرک ہو گیا کیمرمن شراج اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی سوشل میڈیا سارفین کے لئے بری خبر ہے سوشل میڈیا ایپ ووٹس ایپ انسٹرگرام کا سرور ڈاؤن ہو گیا ہے سوشل میڈیا سارفین کو پیغام رسانی میں مشکلات کا سامنا ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سوشل میڈیا سارفین کیلئے بری خبر ہے یہ سوشل میڈیا ایپ ووٹس ایپ انسٹرگرام کا سرور ڈاؤن ہو چکا ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین کو پیغام رسانی میں مشکلات کا سامنا ہے سوشل میڈیا سارفین کیلئے کچھ اچھی خبر نہیں ہے سوشل میڈیا ایپ ووٹس ایپ انسٹرگرام کا سرور ڈاؤن ہو چکا ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین کو پیغام رسانی میں مشکلات کا سامنا ہے کوریئر کمپنیز کا مقابلہ کرنے کیلئے پاکستان پوسٹ میدان میں آگیا رحیم جا خان میں پوسٹ ماسٹر جنب پنجاب خالد عویس رانجا کی سربراہی میں فرنچائز کے ساتھ اجلاس ہوا پاکستان پوسٹ کی سہولیات شہریوں کو ان کے تروازے پر ملے دیکھر نظام کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان پوسٹ بھی میدان میں آگیا شہریوں کو روزگا اور جدید کوریئر کی سہولیات شروع کر دی گئی پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد ویس رنجا کی سربراہی میں فرنچائزر کے ساتھ ہونے والے جلاس میں مسائل کی نشان دی کی پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب کا کہنا پاکستان پوسٹ جدید کوریئر کی سولیات پنچانے کے لئے پرعظم ہے میٹنگ کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ کہاں تک لوگ ہمارے عوام کو مہیا کریں پوسٹ ماسٹر جنرل ملتان ڈاکٹر محمد اکرم نواز کا کہنا تھا کہ آن لائن اپلائی کر کے ہر شہری پاکستان پوسٹ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لئے جور سکتا ہے ہمارے پرمسز میں آکے بوک کریں تو یہ ہمارے ڈی ای پیوز جو ہیں ان کے پاس جا کے خود بزنس سرچ کریں گے خود ڈونڈیں گے کلائنٹ بنائیں جس طرح ہم دکان بھی اپنے کلائنٹ بناتے دیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیس میں اپتدائی طور پہ ریجسٹری بوکنگ سیٹی ٹریفک پولیس ملتان کی اچھی کاوش دو روز قبل نشتر روڈ سے گم ہونے والے شاہمیر کو روحی نے ڈھونڈ نکھالا دورانے گرز انچارج سپیشل سکوار سکندر سلین کو نشتر روڈ سے پین سالہ پچھا ملا تھا جبکہ بچے کی شناخت شاہمیر کے نام سے ہوئی تھی وزید افصالات سردار علی خان کی اس سیٹی ٹریفک پولیس ملتان بنی شہری کے لیے بڑی راحت کا سبب دو روز قبل نشتر روڈ پر ندیم نامی شہری کا ننہ پول اچانک گم ہو گیا تھا دورانے گش ٹریفک وارڈن نے ننے شامیر کو ڈھونڈ کر والد کے حوالے کیا تھا روحی نے ننے شامیر کو ڈھونڈ نکالا تو بچے کے والد کا کہنا تھا کہ ٹریفک وارڈن کی وجہ سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں بچہ تین ساڑھے تین سال کی عمر تھی جو اپنا نام شامیر بتا رہا تھا تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد اس کے والد صاحب ہمیں ملے جو اس کو بچے کو تلاش کر رہے تھے اپنے افسران کے ویژن کے مطابق ہم نے بچے کو اس کے والدین کے حوالے کیا اور اس کے قوائے بھی نور ننے شامیر کے والد کا مزید کہنا تھا کہ ہم ٹریفک پولیس کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے بروقت بیٹے کو تلاش کر لیا تھا دو روز قبل ننے پھول کو ٹریفک اہلکار نے بروقت ڈھونڈ نکالا جس پر شامیر کے والد آج بھی خوشی سے نخال ہیں کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ سردار علی خان ملتان بہاولپور میں ڈبلیو ڈبلیو ایف اور اسلامی یونیورسٹی نے عالمی یوم شجرکاری پر پودے لگانے کا آغاز کر دیا سہرہ دوست پودے لگا کر مقامی ایکو سسٹم کو بھی پورٹ کیا جائے گا بہاولپور کو سرسبز بنانے کے لیے ادارے متحرک اسلامی یونیورسٹری محکمہ جنگلات ڈبلیو ڈبلیو ایف کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب نے پودہ لگا شجرکاری مہم کا اسطح کیا ان کا کہنا تھا کہ تیس ہزار سے زائد پودے لگا کر یونیورسٹری کو مزید سرسبز بنائیں گے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹری میں سبزے کا بہت سا کام ہونا باقی ہے تمام اداروں کے اشتراک سے یونیورسٹری کے ساتھ شہر کو بھی خوبصورت بنائیں گے وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ چیمبر آف کام اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ بہاولپور پاکستان کا خوبصورت ترین شہر بن سکے کیمرویر میں فراز حمید کے ساتھ تیب سیف بہاولپور اللہ رب رب اللہ اللہ نے تخلیق کائنات میں جہاں انسان کو اصرف مخلوقات پیدا کیا وہی کائنات کو حسین بنانے کے لیے خوبصورت پرندے بھی تخلیق کیا ہمارے اطراف میں درختوں اور پھولوں پر بیٹھے رنگ برنگ پرندوں کے چہچہانے کی آواز ماحول کو خوش خوال بنا دیتی ہے یہ ریپورٹ دیکھے پرندوں کی چہچہات اور مرک کی آواز صبح ہونے کی نوید سناتی ہے ہر سو چڑیوں کی چہکار بھی کیا خوب لگتی ہے دہی کی بلند آواز اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں سے ہوتی ہے ہمارے اطراف میں اگر رنگ برنگ پھولوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندے نہ ہوں تو محول بے رنگ اور ہر سو خاموشی چھا جائے پرندوں کو ہوا کے مسافر بھی کہا جاتا ہے جو آسمان کی بلندیوں میں ٹولیوں کی شکل میں پرواز بھرتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے رنگوں کی بہار چھا گئی ہو ڈوبتے سورج کی کرنوں میں یہ پرندے ہوا کے دوش پر ہوں یا سستانے کے لیے بیٹھے ہوں ہر نظارہ ہی دل فریب ہوتا ہے شہریوں کا کہنا ہے سبح سویرے کی سیر کے وقت پرندوں کی چہہ چہہ دل کو بہت بھلی لگتی ہے قدرتی محول میں پھدکتے چہ چہہ پرندے اور رونق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے محولیاتی علودگی موسمیاتی تغییرات کے باعث پرندوں کی بیشتر اقسام ناپید ہوتی جارہی ہیں قدرتی محول کو اپنی چہہ چہہٹ کے سروں سے خوبصورت بنانے والے پرندوں کی بدکا کے لیے متلکہ آداروں کے ساتھ ہمیں بھی